اگر آپ پاکستانی شہری ہیں یا پاکستان کے حالات سے ذرا بھی واقفیت رکھتے ہیں تو میری طرح آپ بھی ایک نام سے برسہ برس سے واقف ہوں گے اور وہ نام ہے عبدالستار ایدھی کا بچپن میں جب میں کراچی کے مختلف حصوں میں موجود ایدھی ہوم اور اس کے سامنے ایک جھولا لگا ہوا دیکھتی تھی تو یہ خیال ذہن میں آتا تھا کہ ان میں رہنے والے بچے اپنے امہ اببہ کے بغیر کچھ بھی کیسے سیکھ سکتے ہیں اور اس سوال کا جواب مجھے ملا انہی بے شمار بچوں میں سے کچھ بچوں سے مل کر جن کے والد تھے ایدھی بابا جنہوں نے ان بے گھر اور یتیم بچوں کو باپ کی بھرپور شفقت کے ساتھ ساتھ ان کو ان کی پیچھان بھی دی تھی آئیے آپ کو بھی ملواتے ہیں کراچی کے نوجوان بدر سے جو دیر سال کے عمر میں ایدھی سینٹر کے اپنا گھر لائے گئے اور آج ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پوڈکاسٹ سن رہے ہیں اور میں ہوں آسیا انسر میرا نام پتہ رہے ہیں اور میں ایدھی فانڈیشن میں جو اینا پر پڑھا ہوں اور جب میں یہاں آئے تھا ٹھٹ نیر سال عمرتی اور یہی میں نے جو ایدھی صاحب کے ساتھ کام کرتا ہوں اس وقت جب میں ایدھی فانڈیشن میں دوام بچ رہتا تھا تو اس وقت میرا جو اینا ترضی کا کام سیکھا تھا جو کپڑے ٹیلنگ وغیرہ ہو جو تالی میں نے جو اینا بیٹر لائی اب وہ چھوٹے تھے ہم اور اتنا شوق بھی نہیں تھا اس وقت پڑھائی کا تو ہم کھیل کود مستی میں جو اینا لگے رہتے تھے تو پھر ایدھی صاحب نے کہا کہ اگر یہ پڑھائی نہیں کرتا تو اس کو کل کام ہے تو کام سیکھاؤں پھر میں وہاں پہ درزی کا کام سیکھتا تھا پھر تھوڑا بڑا ہوا پھر اس کے بعد میں نے الیکٹیشن کا کام سیکھا پھر انبر کا کام سیکھا اب جب میں یہاں پہ آفس میں کام کرنے لگا تو اس میں میں نے ہارٹ ورک کے اندر جیسے نیٹ ورکنگ کا کام ہوتا ہے کیورے وغیرہ جو لگانے اس کا کام ہوتا ہے کی آفسی کے اندر جو ایزے کلر کام آپ کرتا ہوں گاڑیاں سنبھالنا گاڑی میں پورٹ وغیرہ کرنا میں نے جو فائل عماری بنتی ہے نا اس میں لکھا ہوا تھا لالو کھیج میں انطرافہ بردان میں کوئی سلیگ نام کا چوکیدار تھا یہ اس وقت جو ہے نا ایٹی فائی وغیرہ میں ایٹی فائی میں جو ہے نا وہ تو وہ بھنگیا میں ہارات میں لوگ اپنے بڑیے سے چھوڑ کے چلے گئے سے پھر اس کو ملا تھا کہ یہ روڈ انہیں پڑ ہوا اس لران ان کو میں ملا تھا تو انہوں نے ایڈی میں نازم پر آئے تھا پھر جب میں نے خوش سنبھالنا تو اس میں نے کوشش بھی کی گھر والا وہ دونے کی پھر اس بندے کے پاس ایٹرس میں گیا میں پتہ چلا وہ بندے کو انتقال ہوئے میں تقریباً پندرہ سال ہو گئے پھر یہاں پہ تعلیم کا یہ ہوتا ہے کہ صبح پانچ منہ پھٹے تھے تو اس وقت جو ہرگنات ناد ہو CDs خجر کی نماس پڑی خجر کی نماس پڑھنے کے بعد وہ ناچرہ واشتہ کیا اس طرح ٹائم ہو جاتا فاتھ자마 Argentina ہم سکول جاتے تھے آٹھ بجے سارے ایک ساتھ لائن لے لگے سکوڑ رہ Literally سکول سے آنے کے بعد ہم نے زہور کی نماس پڑھی کھانا کھایا کھانے کے بعد مدرسہ س wound مدرسہ پڑھتا تھا انہوں نے ان Americas BR bathroom موسیقی 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 یا کوئی ادارے کے جھولے میں ڈال کے چلے آتا ہے تو اس میں بچے کا قصور تو کوئی بھی نہیں ہے نا وہ تو پیدا ہوا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں بڑا ہوا ہے کون ہے جائز ہے کیا ہے اس طریقے سے لوگ سوالات کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی باتیں نہ ہو تو زیادہ بہتر ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر بہت سے لوگ رشتہ دے دیتے وہ معلومات کرتے تو پتہ چلتا ہے اس طریقے سے تو وہ رشتے توڑ دیتے ہمیں تو عیدی صاحب نے یہ سکھایا ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو درگزر کرو اور سامنے والا بھی اگر کوئی غلط بات کہہ دیتا ہے اس کو درگزر کرو کیونکہ اس کو یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ آپ کے دل میں نفرتیں پیتا ہوگی عیدی صاحب ہمارے باپ کی طرح تھے ان کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے کیونکہ ان کے جو لیکچر ان کی جو باتیں ان کا ایک انتاز اس سب سے ہٹ کے تھا میرے وہ عیدی صاحب کا ایک قول سب سے اچھے لگتی ہے عیدی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولوں چاہے اس کے لئے کتنی بھی تکلیفیں اٹھانی پڑے عیدی صاحب نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ آپ کوشش کرو اپنی صاحب سے کسی کو نقصان نہیں عیدی صاحب کا جب انتقال ہوا ایس آئیو ٹی میں تھے میں وہیں پر ہی مچھوز تھا پھر ہمیں جب پتا چلا عیدی صاحب کا انتقال ہو گیا تو میں وہیں سے عید کا تیسرا دن تھا اور وہ آٹھ جولائی تھا میں یہیں سے ٹھائرک وہاں گیا قبرستان وہاں پہ جو ہمارے عیدی صاحب جہاں داخل وہ دفن ہوئے نوری آباد میں وہاں قبر بھی ہم نے کھو دی صاف صفائی وغیرہ یہ وہ سب ہم نے خود کی اپنے آتوں سے جب وہ انتقال ہوا تھا تو ہمیں بالکل ایسا محسوس ہوا تھا جیسے ہمارے باپ کا ساہا ہمارے سر سے اتر گیا ہے اس کی کمی تو پوری تو نہیں ہو سکتی ہے اور کیا کر سکتے ہیں ان کو یاد کرنے کے علاوہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں